کہ نظم میں ایک سلسلہ ہوتا ہے غزل کا ہر شیئر ایک انڈیویڈول شیئر ہوتا ہے اس میں آزادی ہوتی ہے کہ ہر شیئر میں ایک نئی بات آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے کچھ لوگوں نے اس کو نیم وحشی سن پر سخن کہہ دیا اب ان کی مرضی وہ جو کہیں لیکن وہی جو نیم وحشت ہے وہی اس کی زندگی کی زامن دیئے جیسے کہ نصر میں نوول ہے ویسے ہی سمجھئے کہ نظم میں مسنوی کا استعمال ہوتا ہے تو جیسے سہر البیان ہے گلزار نصیم ہے اب جنگ کیا ہے جنگ میں اس رہوں کا ٹکراؤ ہے رد و بدل ہے آگے بڑھنا ہے پیچھے اٹنا ہے تو دیکھیں انیس کیسے کہتے ہیں اٹھی چمکی اٹھی گری ادھر آئی ادھر گئی خالی کیے پرے تو صفوں سے گزر گئی ہے دیکھیں کیا رفتار ہے رفتار دیکھ رہاں یہ تلوار کی بات ہو رہی ہے تو مخمص جو ہے وہ بڑی مزہدار سنف ہے کہ پانچ مصرے ہوتے ہیں اس میں دو مصرے کہے ہوئے ہوتے ہیں کسی شائر کے اور اس کے اوپر دوسرا شائر تین مصرے اور لگاتا ہے وہ اس کی اپنی غزل بھی ہو سکتی ہے غزل کا ایک شیر لیا اس کے اوپر تین مصرے لگائے اور تین مصرے لگا کر کے وہ کہانی کمپلیٹ کرتا ہے تو بہادر شاہ زفر کے غزل پہ غالب نے خمسہ کہا ہے کہ گھستے گھستے پاؤں کی زنجیر آدھی رہ گئی مر گئے پر قبر کی تعمیر آدھی رہ گئی سب ہی کہتا کاش کیوں تک بیر آدھی رہ گئی کھچ کے قاتل جب تری شمشیر آدھی رہ گئی غم سے جانے عاشق دلگیر آدھی رہ گئی ایک خمسہ اور سنیئے غالب کی غزل پہ ایک خمسہ ہے کہ آسمہ ہے کیا مرقع اس بطے بے پیر کا کیا زمی خاکا ہے اس کی حسن عالم گیر کا ہاتھ میں ہے کس مصور کے قلم تقدیر کا نقش فریادی ہے کسی چوک یہ تہلیت کا غزل ہیں پیرہن ہر پی کرے پسویر کہ لوگوں نے اپنی کم علمی اور بے بزاعتی کی وجہ سے نصری نظم کو اپنایا حالانکہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے لیے محنت کرتے کام کرتے اور اس ٹیکنیک کو سبھجنے کی کوشش کرتے جو نصری نظم کو نصر سے الگ ایک پہچان دیتی پر اتمام آپ سے ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیگر غزل کے علاوہ جو اور اسنافے سکھن ہوتے ہیں اگر آپ ہمارے لئے ان پر تھوڑی روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی بہت بہت شکریہ دیکھئے اسنافے سکھن کی جہاں تک بات ہے غزل تو شاعری کی آبرو ہے اور ہم سب غزل سے کافی واقف ہیں اس کے علاوہ روبائی ایک بڑا اچھا بڑے اچھی سنف ہے جو دوہے سے کافی قریب ہے اور اس میں بہت کامپیکٹ طریقے سے بہت اقتصار کے ساتھ آپ اپنی باتوں کو کہہ سکتے ہیں اور روبائی کا جو کمال ہے وہی چار پائی ہے وہ روبا منہ چار ہوتا ہے تو چار مصروں میں روبائی کہی جاتی ہے اور روبائی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع create کیا گیا پہلے مصرے میں اور دوسرے اور تیسرے مصرے میں اسی موضوع کو ارتقاء دی گئی اور چوتھے مصرے میں اس کا کلائمکس پیش کیا گیا ٹھیک ویسے جیسے دوہے کے آخری حصے میں کلائمکس پیش کیا جاتا ہے تو یہ تو روبائی ہو گئی اس کے علاوہ غزل جو ہم آپ کہہ رہے ہیں جس میں مطلع اور مقتع اور قوافی کی شرائط ہوتی ہیں اس کے علاوہ غزل کی جو یہ شرط ہے کہ تمام اشار اس کے ایک ہی بہر میں ہونے چاہیے تو یہ شرائط جو ہیں غزل میں ذرا زیادہ ہیں اچھا یہ تو شرائط ہے لکھیوی کچھ شرائط ایسی بھی ہے کہ جو شیر کو شیر بناتی ہیں ورنہ وہ کلامیں موضوع ہو جاتا ہے جس پہ ابھی ہم لوگ نے بات کی یعنی شیر میں لفظوں کو اس طرح برتا جائے کہ ان میں ایک الگ طرح کی توانائی آ جائے اور وہ توانائی ایسی ہو کہ جو ہر بدلتے ہوئے سیاق و سباق کے ساتھ انٹرپریٹیشن کے زامیوں میں نئے نئے زامیوں کو ایڈ آن کرے اور ایک بہت اہم بات ماورائیت جو ہے ماورائیت نہیں جو چیز beyond of my expression ہے ہماری دسترس سے باہر ہے جس کو ہم صرف سنس کر سکتے ہیں اور اس کو کوئی نام دہی نہیں سکتے ہیں بہت سارے ایسے اشار ہیں کہ اگر ہم ان کو انٹرپریٹ کرنا شروع کریں ان کو بتانا شروع کریں ان کی تشریح پیش کرنی شروع کریں برباد ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے کیونکہ وہاں وہ بات کہی گئی ہے جو ہماری ہماری قوت اظہار میں لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے حصیات کے اندر موجود ہیں اور ہمارے جذبات کے بہت سارے ایسے انجانے سوتے ہیں جن کو ڈفائی نہیں کیا گیا ہے ہم خوشی غم دکھ درد نفرت محبت جیسے کچھ نامی گرامی جذبوں کو ہی ایڈیٹیفائی کرتے ہیں ان کا نام کرن کرتے ہیں ایسے ہزاروں جذبیں ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے بے نام جذبیں ہیں ان بے نام جذبوں کے سوتوں کو بیدار کرنے کا کام ہے شائری کا جو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے کس صنف میں غزل میں اس لئے غزل سب سے مشکل صنف ہے اور غزل کہا قدہ کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ جو لکھے ہوئے ریٹن اصول ہیں کہ مطلع ہونا چاہیے اور کم سے کم اتنے اشاروں اور یہ مقتہ ہو اور قوافی کی یہ شرائط ہو یہ تو ریٹن ہیں لیکن غزل اتنے پہ اکتفاہ نہیں کرتی اس سے بہت زیادہ کا تقاضہ کرتی ہے اور جو لوگ اس تقاضے کی ادائیگی کر لیتے ہیں ان کی غزلیں دیکھیں کہ زمانہ گزر جاتا ہے اور وہ چیزیں یاد رہتی ہیں ہے نا اور کئی کئی بات تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری غزل نہیں یاد ہے کوئی ایک مصرہ یاد ہے بہت سارے ایسے مصرے ہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ اس کا دوسرا مصرہ بتائی کوئی بتا نہیں پائے گا آپ لوگوں کو بھی یاد ہو گئے اس سے ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم کوئی پڑھ دیں تو یہ ہے غزل یہ صورت لفظوں کی نظم میں بھی نظم بھی تین طرح کی ہوتی ہے نظمیں جو پابند ہو پھر نظمیں جو آزاد ہو اور نظمیں جو معرہ ہو اب نظمیں پابند تو آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ نظم میں ایک سلسلہ ہوتا ہے غزل کا ہر شیر ایک انڈیویڈویڈوال شیر ہوتا ہے اس میں آزادی ہوتی ہے کہ ہر شیر میں ایک نئی بات آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے کچھ لوگوں نے اس کو نیم وحشی سن پہ سخن کہہ دیا اب ان کی مرضی وہ جو کہیں لیکن وہی جو نیم وحشت ہے وہی اس کی زندگی کی سامن دیئے کیونکہ غزل غزل جو ہے ہماری وحشت کو ہی سیٹسفائی کرتی ہے جب ہمارے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے تو غزلیں عالم وجود میں آتی ہیں کوئی تخلیق کوئی فن کوئی فن پارہ پیدا ہوتا ہے تو غزل کا ہر شیر آزاد ہے مطلب آزاد اس معنی میں کہ باقی جو اس کے میٹرز ہیں جو اس کی بھور اور اعزان ہیں جو قوافی کی پابندی ہے اس کے ساتھ ساتھ موضوع کی آزادی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ مطلع کا جو موضوع ہو وہی حسن مطلع کا ہو وہی باقی اشار کا ہو وہی مقتے کا ہو ہر شیر کا موضوع ایک الگ ایک انفرادی موضوع ہو سکتا ہے یہ آزادی ہے غزل میں نظم میں یہ آزادی نہیں ہے ہے بھی اور نہیں بھی تواتر اور تسلسل نظم کی سب سے بڑی ضرورت ہے آپ ایک بات شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر ختم کر دیتے ہیں تو یہ نظم کی پہچان ہے اور نظم میں جو پابند نظمیں ہیں ان میں قوافی کی شرائط ہوتی ہیں مطلع کہا جاتا ہے جس میں دونوں مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہوں نظمیں بھی کئی صورت میں ہیں جیسے مثلاً اب مسنوی ہے مسنوی میں ہر دو مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں جیسے میر حسن کے مسنوی نہیں ہے یہ ایک پھل جھڑی اب اب اس وقت دیکھیں ذہن میں نہیں آرہا ہے سراسر ہے موٹی کے گویا لڑی اس طرح سے کر کے اب لڑی پھل جھڑی اگلے میں یہ قافیہ بدل جائے گا پھر کوئی اور قافیہ وہ اختیار کریں گے تو دو 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 مصرے میں قافیہ بدلتے ہیں ایسی بھی نظمیں ہوتی ہیں کہ جو پوری کے پوری ایک یہ قافیہ میں ہوتی ہے یہ بھی صورت ہو سکتی لیکن بہر بہرحال شروع سے آخر تک ایک رہے گی تو یہ نظمیں نظم میں کئی طرح کی نظمیں ہوتی ہیں قطابند ہوتے ہیں مسدس ہوتے ہیں مخمص ہوتے ہیں تو اس طرح سے کئی ساری اصناف ہیں جن کے ابھی اتنی چھوٹی گفتگوں میں ساری اتنی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتے ہیں لیکن وہ سب نظموں کے ہی زمرے میں آتے ہیں قصیدیں ہیں مرسییں ہیں مرسیوں قصیدوں کی خاص بات یہ ہے کہ قصیدوں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بڑے مکبر السوت ہوتے ہیں بلند آہنگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں بڑے شہانہ اور بڑے تم تراق والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ وہ عام طور پر قصیدے کی جو تاریخ ہے جہاں سے قصیدے نے زندگی پائی وہ عمرہ اور شہنشاہوں کے دربار کی صحیح جلا پاتی رہی اور بادشاہوں کے دربار میں قصیدے لے جا کر پڑھے جاتے تھے تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب زبان اپنی ابتدائی دور میں تھی تو اس وقت لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے لفظوں پر بڑی توجہ دی جاتی تھی اور آہنگ کو بہت بلند رکھا جاتا تھا نصر بھی ویسے ہی لکھی جاتی تھی جیسے کہ آپ لوگوں نے پرانی نصر پڑھی ہوں گی تو مقفہ مسجہ نصر ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو زبان سے اٹریکٹ کیا جا سکیں تو قصیدے کی زبان ویسی ہوتی ہے اسی سے ملتی جلتی زبان مرسیہ کی ہوتی لیکن مرسیہ کے الگ الگ حصے ہیں چہرہ ہے چہرے میں ویسی ہی زبان استعمال کی جائے گی بلند آہنگ الفاظ استعمال کیے جائیں گے لیکن اس کے بعد جب رخصت ہوگی تو رخصت کی منزل میں چونکہ وہ ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک جوان ہے یا کوئی شخص ہے جو اب اپنے اہل خانہ سے اجازت لے رہا ہے وہ جا رہا ہے اب وہ قتل ہو جائے گا شہید ہو جائے تو وہاں پہ جذباتی معاملات ہوتے تو الفاظ نرم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اب پھر وہ جنگ کرنے گیا تو میدان میں گیا تو اب وہ رجس خانی کرے گا اپنے بارے میں بتائے گا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم نے یہ جنگ کی ہم نے وہ جنگ کی ہم نے اس کو قتل کیا ہم نے اس کو مارا میرا یہ نسلی سلسلہ ہے یہ میرا حسب نسب ہے تو وہاں وہ مرعوب کر رہا ہے اپنے اپوننٹ کو تو وہاں پہ مرعوب کرنے کے لیے اس کی زبان میں بھی ویسا دب دبہ ویسا روب ہونا چاہیے رجس کے بعد جنگ ہوگی اب جنگ کیا ہے جنگ میں اس رہوں کا ٹکراؤ ہے رد و بدل ہے آگے بڑھنا ہے پیچھے اٹنا ہے تو دیکھیں انیس کیسے کہتے ہیں اٹھی چمکی اٹھی گری ادھر آئی ادھر گئی خالی کیے پرے تو صفوں سے گزر گئی اب دیکھیں کیا رفتار ہے رفتار دیکھ رہے ہیں یہ تلوار کی بات ہونا چمکی جب نکلی تو کیا ہوا ہے نکلتے کے ساتھ تلوار میں چمک پیدا ہوئی کیونکہ شوا پڑی سورج کی تو تلوار چمکی چمکی اٹھی گری ادھر آئی ادھر گئی خالی کیے پرے تو صفوں سے گزر گئی یہ لفظوں کا کی کوئی چننا پڑا اگر اس میں کوئی بھاری بھرکم لفظ ہوتا تو یہ روانی یہ حرکت کی کیفیت شیئر میں نہیں آتی اسی طرح دیکھیں گھوڑے کے بارے میں کہتے ہیں سمٹا جمع اڑا ادھر آیا ادھر گیا خالی کیے پرے تو صفوں سے گزر گیا یہاں کیفیت الگ ہو گئی دوسرا مصرہ سیم ہے لیکن پہلے مصرے میں کیا ہے گھوڑے کی جسمانی کیفیت کو بیان کیا گیا کہ جب گھوڑا چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کیا کرتا ہے اپنے بدن کو سمیٹتا ہے تو سمٹا اس کے بعد زمین پہ پیر جماتا ہے تو جمع اڑا ادھر آیا ادھر گیا تو یہ تمام احتمام لفظوں کا مرسیہ میں ہر جگہ بدلتا ہے رجز میں آپ نے دیکھا کہ شاہانہ تم تراغ اور حسب نصب کی بات کی گئی تو وہاں ویسے عالی شان الفاظ کے استعمال کیا گیا جنگ میں چونکہ روانی کی ضرورت ہوتی ہے تیزی کی ضرورت ہوتی ہے مومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ہندی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں فارسی آمیز عربی الفاظ آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے گئے کیونکہ وہ بولنے میں دقیقت ہوتی ہے وقت لگتا ہے زبان کی روانی ان الفاظ میں سے آتا ہے تو یہ ہو گیا اب شہید ہے شہادت پا گیا اس کے مدد کے لیے کوئی مددگار پہنچے وہ ایک دردناک منظر ہیں عذیتناک منظر ہیں تو وہاں پہ چونکہ ساری جذباتی باتیں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد وہ لاشا خیمے میں لایا گیا پھر اس پہ سب نے بین کیا ان کے گھر والوں نے ماتن کیا وہ بھی جذباتی معاملہ ہے تو وہ ساری باتیں اسی طرح سے کی جاتی ہیں اس میں وہی الفاظ استعمال کیاتے ہیں جو ہماری جذبات کے بیان میں آسانی ہیں اب یہ نظم کے کئی اور حصے ہیں آزاد نظم آزاد نظم میں بہر کی پابندی نہیں ہوتی ہے بہر ہوتی ہے لیکن ایک لمبا اور ایک چھوٹا اور ایک اور چھوٹا الگ الگ بہروں میں مختلف قسم کے ہر لائن کی ایک الگ بہر ہو سکتی ہے اور وہاں پہ آپ چاہیے تو آپ قوافی کی پابندی کیجئے چاہیے تو قوافی کی پابندی بھی نہیں کیجئے ایک جب اصناف کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سو اور اس کو ایکسپینڈ کر دیتا ہوں کہ جو اصناف سخن کی دو ترقیبیں ہیں ایک موضوع کے اعتبار سے اور ایک حیت یا سٹرکچر کے اعتبار سے تو موضوع کے اعتبار سے جو ہے وہ ہے ہمد ہے نات ہے منقوت ہے اس کے بعد سہرہ ہے شہراشوب ہے واسواخت ہے یہ ساری چیزیں موضوع کے حساب سے اور سٹرکچر کے حساب سے جو ان کا کلاسیفیکیشن ہے تو وہ بڑا سسٹیمیٹک ہے تو اب دیکھئے جیسے کہ مسنوی ہے تو اس کا جو روٹ ہے جو مادہ ہے وہ دو ہے عربی کا جو لفظ ہے دو اس سے نکلتا ہے تو یہ دو مصروں کی سنس ہے دو دو مصرے چلتے ہیں دو دو مصرے چلتے ہیں دونوں مصرے اور یہ جو ہے زیادہ تر طویل داستان کے لئے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ نصر میں نوول ہیں ویسے ہی سمجھئے کہ نظر میں مسنوی کا استعمال ہوتا ہے تو جیسے سہرالبیان ہے گلزار نسیم ہے اور اس کا مسنوی جو ہے بڑی انٹریسٹنگ سنف اس لیے ہے کہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اٹریکٹیو ہیں جیسے کی پہلا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عاموماً اس کو چھوٹی بہر میں لکھا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو زبان ہے وہ بڑی سمپل سادہ زبان ہوتی ہے کیونکہ ایک لمبی داستان بیان کی جا رہی ہے اور تیسری بات یہ کہ ایک سٹرکچر بھی ہوتا ہے اس میں وہ اب نہیں لوگ اس پہ قائم ہیں لیکن شروع شروع میں جب مسنوی شروع ہوئی تھی تو اس وقت سب سے پہلے کچھ حمدیہ اور ناتیہ اشار ہوتے تھے اس کے بعد پھر حاکم وقت جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے لئے کچھ اشار ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر سبب ہوتا تھا کہ یہ داستان جو ہے وہ کہنے کا سبب کیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ قصہ شروع ہوتا تھا تو پھر جب علامہ اقبال کی جو مسنوی ہے انہوں نے ترک کر دیا یہ تو وہ سیدھے قصہ سے شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک سٹرکچر تھا جو اب فالو نہیں ہوتا ہے اور مسنوی کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بڑے پیارے پیارے اشار ملتے ہیں جو آج ہم روزورہ میں استعمال کرتے ہیں جیسے وہ ایک شعر ہے کہ رات مسجد میں جا فسے مومن شبت کو مسجد میں جا فسے مومن رات کاٹی خدا خدا کر کے گلزار نسیم جو ہے وہ پرنیدیا شنکر نسیم ہم کو مسنوی میں ملتے ہیں تو مسنوی جو ہے اس ایسپیکٹ سے بہت زیادہ رچ ہے کہ اس میں روزمرہ کے اشار بھرے پڑے ہیں اب مسنوی جو ہے وہ میں نے عرص کیا کہ وہ دو مصرے ہو گئے اب تین پہ آتے ہیں تو سلاسی ایک سندھ ہے تو سلاسی میں تین مصرے ہوتے ہیں اور تینوں جو ہیں وہ جس میں پہلا مصرہ اور آخری مصرہ جو ہے وہ ہم کافیہ ہوتا ہیں اور بیچ کا مصرہ وہ آزاد ہوتا ہے لیکن بہر ایک ہی ہوتی ہے اب اس کے بعد جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تین ہو گیا اب چار پہ جب آتے ہیں تو چار پہ ابھی آپ کو بتایا کہ ربائی ہے جو کہ اربا سے نکلا ہے جس کا مانی ہی چار ہے اس کے بعد اربا سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم خمسے پہ آتے ہیں خمسہ کا مطلب ہے پانچ اور خمسہ جو ہے وہ مخمص ہے تو مخمص جو ہے وہ تو بڑی مزہدار سنف ہے کہ پانچ مصرے ہوتے ہیں اس میں دو مصرے کہے ہوئے ہوتے ہیں کسی شاعر کے اور اس کے اوپر دوسرا شاعر تین مصرے اور لگاتا ہے وہ اس کی اپنی غزل بھی ہو سکتی ہے غزل کا ایک شیر لیا اس کے اوپر تین مصرے لگائے اور تین مصرے لگا کر کے وہ کہانی کمپلیٹ کرتا ہے تو بہدر شاہ زفر کے غزل پہ غالب نے خمسہ کہا ہے کہ گھستے گھستے پاؤں کی زنجیر آدھی رہ گئی مر گئے پر قبر کی تعمیر آدھی رہ گئی سب ہی کہتا کاش کیوں تک بھی آدھی رہ گئی کھج کے قاتل جب تیری شمشیر آدھی رہ گئی غم سے جانے آشق دلگیر آدھی رہ گئی ایک خمسہ اور سنیئے غالب کی غزل پہ ایک خمسہ ہے کہ آسمہ ہے کیا مرقع اس بطے بے پیر کا کیا زمی خاکا ہے اس کی حسن عالم گیر کا ہاتھ میں ہے کس مصور کے قلم تقدیر کا نقش فریادی ہے کسی چوک یہ سے آگزی ہیں پیرہن ہر پیکر تصویر تو یہ ہو گیا خمسہ خمسہ یعنی پانچ اور خمسے کے بعد باری آتی ہے چھے کی تو چھے مسدس ہے تو مسدس کی جو ترقیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے چار مصرے ہم کافی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو دو آخری کے مصرے ہیں وہ الگ ہم کافیہ ہوتے ہیں اور مسدس یہاں پر ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ مسدس جو ہے وہ مرسیہ کی سب سے جدید شکل ہے لیکن ہاں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے جو ہے مرسیہ الگ الگ حیت کے تھے جیسے دوبیتی بھی ہیں غزل کے فارمیٹ میں بھی ہیں ترقیب بند بھی ہیں جیسے غالب نے جو عارف کا مرسیہ لکھا ہے وہ غزل کے فارمیٹ میں علامہ اقبال نے جو اپنی والدہ کے لئے مرسیہ لکھا وہ ترقیب بند ہے تو ابھی جو جدید شکل ہے مرسیہ کی وہ مسدس کی شکل ہے مسدس میں قصیدے بھی کہے گئے ہیں تو اس لئے میں نے دو حصے کیا کہ ایک مضمون کے اعتبار سے ہے اور ایک جو ہے وہ سٹرکچر کے حساب سے ہے تو ابھی جو میں نے کہا کہ ترقیب بند ہے تو ترقیب بند بھی ایک بڑی مزیدار سنف ہے کہ اس میں جو ہے وہ چھے آٹھ اشار غزل کی طرح چلتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹیپ کا شیر ہوتا ہے اور یہی سٹرکچر بار بار چلتا رہتا ہے یہ دونوں مسرے جو ہیں وہ ہم کافیہ ہوتا ہے غزل کی طرح وہ چھے آٹھ شیر آئے اس کے بعد ایک ایک شیر جو ہے وہ ہم کافیہ دونوں مسرے ہم کافیہ ہوں گے اور اسی طرح سے اس کا فارمیٹ چلتا رہتا ہے اس کے بعد اسی سے ملتی جلتی ایک سنف ہے جو ہے ترجیب بند ترجیب بند اور ترقیب بند میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو ٹیپ کا شیر ہے وہ ترجیب بند میں ہو بہو بار بار وہی آتا ہے یا اگر پورا شیر نہ آئے تو ایک مسرہ آجائے جیسے کہ ان کی جو بڑی مشہور نظم ہے اختر شیرانی کی بدنام ہو رہا ہوں سلمہ سے دل لگا کر تو اس میں ایک جو مسرہ ہے سلمہ سے دل لگا کر بدنام ہو رہا ہوں یہ جو مسرہ ہے یہ بار بار ہر بند کے بند کے آخر میں یہ مسرہ ریپیٹ ہوتا تو یہ ترجیب بند ہے اس کے علاوہ دوہے کے بارے میں آپ لوگوں نے سنی لیا ہے تفصیل اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سنف ہیں جو ایکسپریمنٹل ہیں جو اردو میں آ رہی ہیں جیسے کہ ہائیکو ہے جو کی سیلیبلز کے اوپر ہیں کہ تین پانچ جی ہاں نصری تین پانچ تین کا ہائیکو میں تین پانچ تین سیلیبل تین سیلیبل پھر پانچ سیلیبل پھر تین سیلیبل یا پھر پانچ سیلیبل سات سیلیبل اور پھر پانچ سیلیبل اس طرح سے وہ ترقیب چلتی ہے ہائیکو کی ہائیکو جیپنیز سنف ہے اور زیادہ تر جو جیپنیز ہائیکو ہے وہ قدرت سے اسوسییٹڈ نیچر سے اسوسییٹڈ ہے اور وہ اب اردو میں بھی آئی ہے اور اردو میں ہر طرح کے مضامین اس میں باندھے جا رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ایک مہرہ کے بارے میں بتایا آپ کو کہ مہرہ جو ہے وہ سمی آزاد ہوتی ہے آزاد نظم سے تھوڑی کم آزاد ہوتی ہے لیکن معاملہ وہی ہے اس کے علاوہ ایک جو ابھی جو سنف ہے جو بڑی مقبول ہوئی ہے وہ ہے نصری نظم ہے تو نصری نظم کی شروعات جو ہے وہ یورپ میں ہوئی ہے اور والٹ ویٹمن ہیں یا جارج ایلیٹ ہیں ان لوگوں نے اس کی شروعات کی سب سے پہلے شاید گستاف کان کی میکزین ہے اس میں سب سے پہلی سب سے پہلا اپیرنس اس کا اسی میں تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسی میں تھا اور اس کے بعد یہ دھیرے دھیرے ڈیولپ کرتی گئے لیکن ایک بات یاد رکھ نہیں کی کہ جتنے بھی شاعر تھے جنہوں نے نصری نظم میں لکھا ہے انہوں نے پہلے میٹرڈ پوئٹری کی یعنی بہر میں پوئٹری کی جو یورپین پوئٹس تھے انہوں نے پہلے میٹرڈ پوئٹری کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے ترک کیا ہے میٹر اور نصری نظم میں یورپ میں جو ٹریڈیشن ہے اس میں صرف بہر کو ختم نہیں کیا ہے بہر کے ساتھ ساتھ سارے اورنمنٹیشنز ختم کی ہیں وہ رو ایکسپریشن تھا جذبات کا وہ ایک وجہ سے اس کی ارتقا ہوئی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں میوسک میں اگر آپ دیکھئے تو راب بھی آیا ہے تو راب جو ہے وہ آنگس تھا آنگر تھا جو ظاہر کیا جا رہا تھا اور ہم اس میں کچھ بھی بنا رہے ہیں تو جو اس کا جو ٹون ہے جو اس کی جو موڈیلٹی ہے یا اس میں جو سوتھ ہے وہ آنگس کا سوتھ ہے ریولیوشن کا سوتھ ہے اور اس کو ہم عشقیہ شائری کے لیے نہیں استعمال کر سکتے ہیں کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کا سوتھ ہی الگ ہے اس کی وجہ ہی الگ ہے تو اسی طرح سے نصری نظم جو وجود میں آئی ہے اس کے پیچھے جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹریڈیشنل پویٹری ہے وہ کافی لیمٹنگ ہے وہ ایکسپریشنز کو لیمٹ کر رہی ہے تو ان لوگوں نے سارے اورنمنٹیشن ترک کیے جو ٹریڈیشنل پویٹری میں استعمال ہو رہے تھے اور ایک بالکل رو جو کی سپیسز سے ڈیمارکیٹڈ تھا وہ شائری شروع کی اور اس کے بعد مگر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ان کو بحر آتی تھی یہ نہیں تھا کہ ان کو بحر نہیں آتی تھی بحر جاننے کے بعد انہوں نے اس کو ترک کیا ہے تو نصری نظم ہر چیز سے آزاد ہوتی ہے بحر سے آزاد ہوتی ہے ردیف کافیوں سے آزاد ہوتی ہے ہر طرح کی آزادی ہے اس میں مضمون کی بھی آزادی ہے اس میں لیکن یہ بات جو نئے شاعر ہیں ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ پہلے بحر سیکھو ریدم سمجھو اور اس کے بعد اس کو ترک کرو اگر ضرورت ہے صرف اس لیے ترک کرنا کہ وہ سیکھ نہیں پا رہے ہیں تو ہم نصری کہیں گے یہ غلط ہے ایک چھوٹا سا پوائنٹ نصری نظم کے حوالے سے یہاں پہ اور ظاہر کر دینا ہے کہ سر نے بتایا کہ سارے اورنومنٹس ترک کر دیئے گئے جب سب ترک کر دیا گیا تو پویٹری پویٹری رہے گی کیسے کچھ تو ہونا چاہیے جو نصر اور نصری نظم کو نظم پڑھیں گے تو آپ پائیں گے کہ لفظوں پہ بہت کام کیا ہے نصری نظم والوں نے اور ماورائیت کو کمند کرنے کی جو کیفیت ہے جو بیانڈ آف لیمٹ لے جا کے لفظوں کو ان کا کام لینے کا کام ہے وہ نصری نظم والوں نے کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا ان کی بات صرف بکواس رہ گئی ہے کہ سورج کو چونچ میں لیے مرغہ کھڑا رہا کھڑکی کے پردے کھائی دیئے رات ہو تو تجریدیت یہ نہیں ہے تجریدیت کا مطلب یہ ہے کہ معنی کو unlimited حد تک لے جائیے اور لے جا کے وہاں ذہن کو وہاں کھڑا کر دیجئے جہاں ذہن کے پاس بہت ساری بہت سارے راستے کھلے ہوں اب وہ اپنی حساب سے جائیں تو یہ بہت بڑا کام ہے جو سب کر نہیں پائیں اسی وجہ سے زیادہ تب جو نصری نظم کا زخیرہ ہمارے پاس آیا ہے اس میں انگلیش پویٹری کے جیسی معنویت نہیں رہ گئی ہے کیونکہ لوگوں نے اپنی کم علمی اور بے بیزاتی کی وجہ سے نصری نظم کو اپنایا حالانکہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے لئے محنت کرتے کام کرتے اور اس ٹیکنیک کو سبھجنے کی کوشش کرتے جو نصری نظم کو نصر سے الگ ایک پہچان دیتی شکریہ جو نصر سے